اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جبکہ یہ بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے کہ کینسر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جلدی وائرل نہیں ہوتا اور یہ بیماری بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے نہ جانے کتنے لوگ اس میں مر رہے ہیں نہ جانے کتنے لوگ اس کرونوں بیماری میں کے شکار ہو چکے ہیں پوری دنیا کے ڈاکٹر حضرات بڑا پریشان ہیں اور اس بات کو لے کر کیا ہم اس کا علاج کس طرح سے کریں اور اس بیماری نے جنم لیا ہے چائنہ سے چائنہ کے ماہرین نے بتایا ہے کہ وہاں کے لوگ کچھ چمگادر وغیرہ کا گوشت کھاتے تھے اس وجہ سے وہاں ان کے پاس یہ بیماری آئی اور وائرل ہو رہی ہے لہذا وجہ کوئی بھی ہو وجہ بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے بارے میں کیا فرمایا ہے ابو دعوت کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ارشاد فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاعون بیماری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تاعون ایک ایسی بیماری ہے جو بہت جلدی وائرل ہوتی ہے بہت جلدی ایک دوسرے سے لگتی چلی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی بیماری جب آتی ہیں جب انسان فہاشی اور برے کاموں میں ملوز ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ غلیز اور گندے کام کرنے لگتا ہے اور جب ان کے اندر بہت زیادہ فہاشی آ جاتی ہے اور کھلم کھلا وہ گناہ کا کام کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین تعون اور تعون جیسی بیماریاں ان کو دے دیتا ہے تو وہ پھر اس میں ملوز ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سزا بھی ہے کہ جب لوگ فہاشی پر اتر آتے ہیں کھلم کھلا گناہ کے کام بے شرمی پر اتر آتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین اس طرح کی بیماریاں ہم کو عطا فرماتا ہے اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ عجیب عجیب طرح کی بیماریوں کو دیکھیں گے اور ایسی بیماریاں کہ وہ نہ انہوں نے کبھی دیکھا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے کبھی ان بیماریوں کو دیکھا ہوگا تو کرونوں نہ ان کی جو بیماری جو وائرل ہو رہی ہے تیزی سے لوگ اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہر کیا کرنا چاہیے کیسے بچنا چاہیے تو یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے تو ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور اس بلا کو دفع کریں دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں یہ ہمارے گناہوں کے سبب جب ہم اندر فحاشی اور گناہ کے کام زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین اس طرح کی بیماری ہم کو دے دیتا ہے ہم کو ایسی بیماری میں ملبس کر دیتا ہے اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو فورا نیکی کر لیا کرو تو اگر ہم سے فحاشی اور برے کام اور غلط کام ہوئے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم نیکیاں کر لیں تاکہ ہم ان تمام بیماریوں سے بچے رہیں اور اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جائیں ورنہ اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اللہ رب العالمین سے ہم نے معافی نہ چاہی اور ہم نیک کاموں کی طرف نہ آئے تو پھر یاد رکھنا ہماری بات کو کہ یہ وائرس پھر پوری دنیا کے اندر پھیلے گا اور پھر کوئی بھی اس کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے دنیا کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے وہ ذریعہ ہے لیکن وہ ذریعہ بنانے والے ذات بھی ایک اللہ رب العالمین کی ہے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس خطرناک بیماری سے کرونو نام کی بیماری سے ہمارے ملک ہندوستان کو حفظ و امان آتا فرمائے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پورے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں اس بیماری کو لے کر ان تمام لوگوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے وما علینہ اللہ البلاء والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی